اسلام علیکم دوستو لرنگ سنٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ آپ کا جو پین ڈرائیو ہے یا یو ایس بھی ہے اس پین ڈرائیو کا جو آئیکن ہے اس کو کیسے چینج کریں گے تاکہ اس آئیکن کی جگہ یا تو آپ کا پکچر لگا دے یا آپ کے کمپنی کا لوگو یا جو بھی پکچر آپ کا لگانا چاہتے وہی لگائیں تو آئے چلتے سکرین پہ لیکن سکرین پہ جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ایچ پی وی دوستو بیز ڈبلیو یا ہم نے یو ایس بھی لگائی ہے اب اس میں یہ جو پکچر ہے اس کے جگہ یہ جو ہے اس کے جگہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا پکچر ہو یا کسی قسم کا یا آپ کے چینل کا یا آپ کے کمینی کا لوگو ہوں وہ آپ دینا چاہتے ہیں فرض کریں ہمارا یہ ایک پکچر ہے اس کو یو ایس بھی کا میں بزبطور پکچر دینا چاہتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد ایڈیٹ پہ کلک کریں تو جیسے یہ پینٹ اوپن ہو جائے تو یہاں فائل پہ کلک کریں فائل میں سیو ایس میں چاہیے اس کو ہم بی ایم پی پکچر بنانا چاہتے ہیں بی ایم پی پکچر پہ کلک کریں اور یہاں پہ ڈیسٹاپ سیلیکٹ کریں اور اس کو دے دیں ٹریپل ون سپوز اور جو سیو ایس ٹائپ ہے وہ چوبیس بیٹ بیٹ میپ ڈاٹ بی ایم پی ڈاٹ ڈی آئی بی یہی سیلیکٹ ہونا چاہیے اوکے کریں اور کلوز کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریپل ون کے نام سے یہ سیو اس کو ہم یہاں پہ لاتے ہیں اب ایک اور فائل کھولنا چاہتے ہیں رائٹ کلک کریں اور نیو پہ جائے یہاں پر ہم ایک ٹیکس ڈاکومنٹ کا فائل کھولنا چاہتے ہیں اور اس پہ تو ابھی یہ جو فائل ہم نے اوپن کی آئے یہ جو ٹیکس ڈاکومنٹ کا فائل اوپن کی آئے اب یہاں پہ جاتے ہیں بریک اٹ اوپن آٹ او رن بریک اٹ کلوز جو ہمارے پکچر کا نام ہے وہ کیا ہے ٹریپل ون ہے آئیکن is equal to ٹریپل ون ڈاٹ بی ایم پی ہے میرے خواہل میں یہاں سے چیک کر لیتے ہیں اب یہاں سے save پہ کلک کریں save as میں جائے desktop select کریں اور یہاں پہ دے دے auto run ڈاٹ آئین ایف اور یہاں پہ all فائل پہ کلک کریں اور save کریں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پڑھائیں تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ auto run کا فائل پڑھائیں اب اس فائل کو بھی ہم ادھر لیاتے ہیں اور جس پکچر کو ہم نے بی ایم پی بنایا ہے اس کو بھی ادھر لیاتے ہیں آپس میں قریب کر کے اب اس کو پہلے ہم select کرتے ہیں دونوں کو control c سے copy کریں اور یہاں usb والا folder open کریں اب یہاں پہ یہ پکچر ہم لانا چاہتے ہیں کہ اس کے جگہ ہمارا پکچر آئی ہے آپ کے کامنی کا لوگو ہو آپ کا پکچر ہو کوئی بھی پکچر دینا چاہتے ہیں اسے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یہاں سائٹ سے کھولتے ہیں اس کو usb کو اب یہاں پہ paste کرتے ہیں right click کریں paste پہ click کریں تو وہ جو auto run کا فائل ہے اور ہمارا جو پکچر ہے وہ دونوں یہاں پہ copy ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پکچر یہاں پہ آیا ہے اور auto run کا فائل بھی یہی پہ ہوگا یہ ساتھ ہی ہیں یہ دونے اب یہاں پہ آگئے ہیں ابھی بھی چینج نہیں ہوا ہے لیکن جیسے ہم اس کو نکال لیں اور دوبارہ لگا دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ automatically picture change ہو گیا ہمارا جو picture دیا ہے وہ یہی پہ آیا ہے تو یہ آسان طریقہ ہے کہ اپنے usb کا جو image جو picture ہے جو اپنا اس کا image ہے یا جو picture ہے جس طرح ان کا ہیں ان کا ہیں اور ان کا ہیں یا یہ جو ڈی کارڈ ہے اس کا ہیں برحالہ ہم usb یا ڈی کارڈ کا بھی اسی طرح change کر سکتے ہیں اور usb کا یہی پہ آیا ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس طرح اس کو اس کے جگہ یہ خوبصورت بھی لگتا ہے یا آپ کی کم نہیں کا جو لوگوں ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ delete نہ ہو جائے تو اس کے کیا طریقہ کاری یہی سے دوبارہ open کریں کیونکہ بعض وقت آپ اس کو delete کرنا مکمل طور پر format کرنا چاہتے ہیں یا کس سے format ہو جائے تاکہ یہ دو فائلیں delete نہ ہو جائے تو اس کے کیا طریقہ کاری ان دونوں کو پہلے اس کو hidden کرتے ہیں ان دونوں کو ہم hidden کرتے ہیں right click کریں اپنے موس کا یہاں property میں جائے اور اس کو hidden کرتے ہیں hidden پر کرنے کے بعد apply کریں اور ok کریں اسی طرح جو ہمارا picture ہے اس کو بھی ہم hidden کرتے ہیں پھر جو data آپ نکالنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں یہ لئے ہم کمل طور پر اس کو format کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا use the file ہے یہ delete نہیں ہو پائیں گے اسی طرح جو ہمارا picture ہے اس کے بھی property میں جائے اور یہ hidden پر click کریں اور apply کریں اور ok کریں تو اسی طرح جو بھی فائل ہے تو اسی طرح جو بھی فائل ہے ابھی آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو یہ delete نہیں ہوں گے یہ آپ سے یہ امیسی طرح گرہیں گے ابھی دوبارہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو hidden فائل ہے ابھی دیکھیں یہاں پر show نہیں کر رہا اٹھو لنکہ ہم ڈھونڈتے ہیں تو اٹھو لنکہ دوسرا جو ہمارے picture ہے وہ یہاں پر show نہیں ہو رہا تو یہاں پر جائے اس کو select کیا ہم نہیں اب یہاں پر hidden item پر click کریں تو یہاں ابھی آپ check کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں اٹھو لنکہ فائل بھی آیا ہے اور ساتھی picture بھی یہاں پر پڑا ہوگا triple one کے نام سے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پڑا ہے تو دوبارہ اس کو unhide بھی کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہے اس کا پھر اگر آپ remove کرنا چاہتے ہیں اس picture کو تو just اس کو delete کریں یہ دو فائلوں کا اپنے picture اور اٹھو لنکہ فائل تو ختم ہو جائے گا ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور bell کے button پر click کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سے آپ update رہے ہیں thank you so much